بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اتھر عثمان للہ جانباز میں آپ سب کو خوش آمدید اس وقت ہم موجود ہیں ڈڈی تھل للہ کے ساتھ ملہکہ گاؤں ہے للہ شریف تحصیل پیندادہ خان زلہ جہلم میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تاریخی اہمیت کی حمل ایک جگہ کی دیارت کرانے جا رہے ہیں للہ کا پرانا ریلوے سٹیشن جو ڈڈی تھل گاؤں میں واقع ہوا ہوتا تھا جو پہلا للہ کا ریلوے سٹیشن ہوتا تھا اس کی باقیات موجود ہیں میں ساتھ بورڈ موجود ہے للہ اوپر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی اس ویڈیو میں مکمل آپ کو وہ امارت دکھائیں گے وہ جگہ دکھائیں گے اور یہ بہت تاریخی اہمیت کے حمل یہ جگہ ہے اس کے مکمل آپ کو دکھاتے ہیں چلے جی ناظرگاہ بورڈ آپ کو دکھا چکے یہ ریلوے لائنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلوے لائنز ہیں اب آگے آپ کیوں امارت دکھاتے ہیں ناظرگاہم یہ امارت ہے بیسک انٹرس ہے ریلوے سٹیشن کی للہ کا جو پہلے ریلوے سٹیشن ہوتا تھا یہ انگریز دور کا بننا ہوا ہے آپ کو ابھی اندر سدھارہ دکھاتے ہیں یہ پارسل گودام اور ریکارڈ روم ہے اب بھی اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اندر سے باقیات دیکھئے اس آفیس کی یہ انگریز دور کا بننا ہوا ہے اس ٹائم کس طرح قدر اچھی چیزوں سے بنائی جاتا تھا یہ دفتر اسٹیشن ماسٹر ہے تار گھر اس دور میں ایک آج کے نوجوانوں کو اس چیز کا نہیں پتا جو آج کے نسل ہے کہ تار کیا ہوتی ہے تار وہ چیز ہوتی تھی جس سے امرجنسی میں کوئی چیز کی کوئی فوتکی ہو جائے کوئی چیز بتانی ہو تو بتائیں تو فوراں دوسری دن جو چیز پہنچ جاتی ہے اسے تار کہا جاتا ہے ناظرین کرام یہ وہ چیز ہے جس سے سگنل اپ ڈاؤن کی جاتے ہیں لیلہ سے جب گاڑی آتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل وہ ہے دور اس سے اس کے ذریعے سگنل اپ ڈاؤن کی جاتے ہیں ناظرین کرام یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مسافروں کے لیے مٹکے رکھے جاتے تھے مسافروں کو پانی پینے کے لیے مٹکے اور گھڑے وغیرہ رکھے جاتے تھے اس جگہ پر یہ ریلوے سٹیشن کی مسجد ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا گھر اب بھی آباد ہے ریلوے سٹیشن تو آباد نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کا گھر اب بھی آباد ہے یہ آپ میٹر دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام وہ سامنے ایک اور بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں لیلہ کا لیلہ شہر سے جو گاڑی آتی تھی ریلوے گاڑی وہ اس سائیڈ سے آتی تھی ناظرین کرام ایک اور تاریخی والے سے بتاتا چلیوں کہ یہ جھمپری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پانی والی ٹینکی ہوا کرتی تھی جو خوشاب کی طرف سے پانی آتا تھا وہ ٹینکی بھار کے لے آتی تھی وہ یہاں پہ پانی ڈالا جاتا تھا اور لوگ دور درہ سے یہاں پہ پانی بھار کے لے کے جاتے تھے کیونکہ اس دور میں پانی کی بہت قلت ہوئی تھی ناظرین کرام یہ مسافر خانہ ہے اس دور میں یہاں پہ مسافر بیٹھا کرتے تھے انتظار کیا کرتے تھے گاڑی کا یہ ٹکٹ گھر ہے یہاں سے ٹکٹ لیا جاتا تھا کیا ایک خوبصورت شہکار ہے ایک تاریخی یادے ہیں اکثر ہمارے علاقے کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنی تاریخ ہے پاکستان کے قیام سے قبل کی یہ امارت ہے یہ ناظرین کرام چھوٹا مسافر خانہ ہے اگر مسافر زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے تھے یہ آئل گدام ہے ناظرین کرام یہ ایک کوارٹر ہیں جو ریلوے کے ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے مگر ابھی بالکل خالی ہیں اگر انتوجہ نہ دی گئی تو یہ بھی ضائع ہو سکتی ہے اس دور کے حساب سے کرونوں مالکیت کی یہ جگہ ہے اور یہ امارت ہے اگر حکومت نے توجہ نہ دی تو یہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے یہ وہ کوارٹر ہیں جہاں پہ ملازمین رہا کرتے تھے اس دور کی بنائی امارت آپ دیکھ سکتے ہیں انگریز دور کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلوے لائن ڈبل لائنیں ہیں کسی دور میں یہاں سے کوئلہ اور نمک سپلائے ہوتا تھا لکڑ بھی دور جاز کے شہروں میں اور دوسرے ممالک میں بھی چونہ بھی سپلائے ہوتا تھا یہاں سے ناظر کام یہ واشرومز ہیں اس دور کے واشروم یہ مرد ازاد کے لیے اور یہ عورتوں کے لیے واشرومز ہیں اس دور کے بنے ہوئے کہ ہمیں پاکستان سے قبل کے ناظر کام یہاں پہ میرے دوست غلام فیاض بزمی صاحب اور علاقے کے کچھ افراد موجود ہیں ان سے اس مختصرا ویو لیتے ہیں اس تاریخی امارت کے حوالے سے اسلام علیکم ناظرین یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے لیلہ کا میری اس سے بہت زیادہ یادیں وابستا ہیں میری عمر جو ہے وہ ابھی فورٹی سکس کے قریب ہے تو جب میں چھوٹا تھا سات آٹھ سال کا تھا تو اس وقت یہ اسٹیشن بہت زیادہ گہمہ گہمی سے چلتا تھا یہاں پر تین چار ٹرینیں دن میں آتی تھی ملک وال سے خوشاب تک اس کا روٹ ہوتا تھا اس ریلوے ٹریک کا اور ہمارا جو ریلوے اسٹیشن ہے یہ سینٹر میں ہے تو یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے تھے بہت زیادہ گہمہ گہمی تھی بہت زیادہ بزنس ہوتے تھے لیبرنگ ہوتی تھی وہ بھر بھر کے سمان ادھر سے بیٹھتے تھے اور بھی دکانداروں کی بھی بہت زیادہ سمان آتے تھے یہاں پر تو ہم بچپن میں ٹرین سے ہی سفر کرتے تھے اپنے والدین کے ساتھ بہت زیادہ یادیں وابست ہیں ابھی تو جو دل کرتا ہے میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ با خدا یہ جو کروڑوں کی پرابرٹی قوم کی پرابرٹی زائن ہو رہی ہے خدا کے لئے اس طرف توجہ دیں یہ تو صرف ایک ریلویسٹیشن ہے پندہ دنخان سے خوشاب تک یہ ٹریک بند ہے اور تقریبا آٹھ نو اسٹیشن بند پڑے ہیں جو زائن ہو رہی ہے پرابرٹی تو خدا کے لئے آپ اس طرف توجہ دیں اس پرابرٹی کو زائن ہونے دیں اور یہاں پر جانے وہ اس ٹریک کو چلائیں تو میری یہی گزارش ہے تو ہمارے ایک بزرگ ہیں شاہ محمد صاحب اس گوھوں کے ہیں وہ اپنی ویو دیتے ہیں السلام علیکم بھائی جان ہم نے ہماری عمر ہو گئے تقریبا باٹھ سال ٹھیک ہے ادھر تین ریسٹ ہوس تھے اب یہ ادھر ایک بھی ریسٹ ہوس نہیں ہے یہ پہلے زمان انیس سو اکتر میں جب جانگے لگی تھی تو ادھر بھر تھی یہ ریسٹ ہوس میں ہوتی تھی لیلہ ٹاؤن میں بھر تھی نہیں ہوتی تھی یہ انیس سو اکتر سے لے کر آج دن تک یہ بھر تھی جو ہوتی ادھر ان ریسٹ ہوس میں ہوتی تھی اب یہ ریسٹ ہوس بھی ختم ہو گئے ہیں تمام نظام جو ہے ادھر درم برم ہو گئے ٹھیک ہے ادھر جو لوگ تھے ادھر اپنا حکومت پاکستان سے پہلے کے یہ دفاعی روٹ تھا ملک وال سے لے کر یہ جناب علی پنڈی پنڈی سے لے کر یہ ملک وال آگے جناب علی کونیاں کونیاں خوشاب سے یہ ملتا تھا سرگوہ دے سے یہ اس کا روٹ ملتا تھا محمد صرف راز یہ جو ہمارا گاؤں لیلا ڈوڈی تھالس کا اسٹیشن ہے لیلا لیلا ٹون ساتھ اسٹیشن ہے یہ جو ہمارا جو روٹ ہے یہ دفاعی روٹ ہے جو پاکستان آرمی کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے اور بھی بھی قابل استعمال کے لیے ہے مگر اس پہ لوگ جو ہیں کام کرنے والے موجود ہیں کام کرتے ہیں اور یہ جو ہمارا ریلوے سٹیشن ہے اس پہ بہت زیادہ عامد و رافت تھی نمک کی اس کے علاوہ نمک اور چونہ اور کوئلہ اور لکڑ کا کاروبار تھا یہ جو دفاعی روٹ ہے یہ دفاعی روٹ بند ہونے کے وجہ سے یہ کافی نقصانات ہوئے ہیں جو آپ سے گزارش ہے کہ براہ میربانی اس دفاعی روٹ کو بھی بحال کیا جائے تاکہ پاکستان آرمی کے لیے بھی کام آسکے اور دوسرا یہ عوام کی خدمت خلق کے لیے بھی کام چل سکے اور اس پہ زیادہ تر ملک وال سے خوشحاب سے جو لوگ آتے تھے ان پہ سمان بکے کر آتا تھا لوگ سفر کرتے تھے لوگوں کو بہت زیادہ سولیات میسر تھی ابھی یہ روٹ بند ہونے کے وجہ سے لوگوں کو بہت ہی مشکلات کا سامنے ابھی ملک آسف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے یہ بھائی اپنا لیلہ جانباز کی طرف سے یہ روکست کرنا جاتے ہیں تو اپنا اس کے اپنی گورنمنٹ کو اور خصوصاً شیخ حشید صاحب کو کہ یہ ہمارا ملک وال سے خوشحاب تک یہ جو روٹ بند ہو چکا ہے ہم خصوصاً ریکویسٹ کرتے ہیں اس سے شیخ حشید صاحب سے کہ ہمارا یہ روٹ بال کیا جائے تاکہ ہماری عوام جو ہے اس علاقے کی عوام جو ہے اس کو خصوصی مطلب اس سے مستفید دوں اور یہ جو فصیلٹی ہمیں تھی اس سے ہم دوبارہ مستفید دوں فائدہ اٹھا سکیں تینکیو سام ناظر کام یہ پھاتک تھوڑے فاصلے پتہ اس وجہ سے اپنے پہلے ویو لوگوں کا لے لیا یہ ہے پھاتک جو روڈ ڈوٹی تھل جاتی ہے لیلہ سے ڈوٹی تھل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پھاتک پہ ہم موجود ہیں یہ آگے خوشحاب والی سائیڈ ہے اور یہ لیلہ پن دادرخان والی سائیڈ ہے یہ دو سنگنل بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ یہاں پہ جو پھاتک آن آف کرتا ہے کلوز یا اوپن کرتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھتا تھا تو آج کی تاریخی ویڈیو کے اختتام ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کومنٹ شیئر کر نہ مت بھولئے اجازت دیجئے اپنے میز بانات اور عثمان کو شمید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیار رکھیں گے ملقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ